دیکھئے وضعہ تو ابھی صاف نہیں ہو پائیے لیکن یہ دکھت خبر ہے کل رات کو جو ہے لکھنو کے رینے والی سومیا جو معاوی نگر علاقے میں ایک پی جی میرے رہی تھی اس نے جو ہے فندہ لگا کر سوسائٹ کر لیا پولیس موقع پر پوچی سوچنا ملنے کے بعد اور شو کو جو ہے موڈچری میں رکھوایا ہے پریجنوں کو سوچنا دے دی گئی ہے پولیس کے جو علادکاری ہیں وہ بھی موقع پر پوچیتے ہیں کمرے کی تلاشی لی جا رہی ہے کوئی ساکشے جھٹائے جا رہے ہیں ایپ ایس ایل ٹیم کو بھی موقع پر بلایا تھا اور وہ تمام چیزیں جو ہے اب جانچ کے دائرے میں آ گئی ہیں لیکن جس طرح سے گٹنا کرم ہوا ہے جو چھاترہ ہے وہ پچھلے تین دن سے شروعاتی جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق وہ دو دن سے دولنڈی کے دن سے جو ہے فون نہیں اٹھا رہی تھی اس کے دوست اس کو لگاتار فون کر رہے تھے جب ان کو ان کے کسی جانکار کو سوچنا دی گئی کہ وہ فون نہیں اٹھا رہی ہے تو وہ موقع پر پہنچے اور وہاں پر جب انہوں نے درواجہ کٹ کٹ آیا تو درواجہ چھاترہ کے کمرے کا نہیں کھلا اس کے بعد جو ہے مکان مالک کو بلایا گیا اور جب درواجہ توڑ کر کے دیکھا گیا تو وہ چھاترہ جو ہے ہنگنگ کی بستیتی میں نظر آئی پولیس موقع پر پہنچی مہاوی نگر تھانا پولیس پولیس نے جو ہے پھر شاو کو نیچے اتارا ایف ایس ایل کی ٹیم کو موقع پر بلوایا اور شاو کو جو ہے ایم بی ایس اسپتال کی مورچری میں رکھوایا ہے لیکن جس طرح سے لگاتار جو معاملے سامنے آ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی اتر پردیش کے کننوچ کا جو چھاتر تھا اُریج اس نے جو ہے سوسائٹ کیا تھا اس کے بعد میں جو ہے یہ ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے لگاتار پرشاشن کی طرف سے سرکار کی گائیڈ لائن کو جاری جو کی پالنا کے لیے تمام کام کیے جارہے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے سوسائٹ پر ویرام نہیں لگ پا رہا ہے حالانکہ اس معاملے میں کیا اس کی وجہ رہی اس کا خلاصہ شاکر ایک ہوتا ہے گائیڈ لائن جاری کرنا اور ایک ہوتا ہے گائیڈ لائن کا پالن کروانا کا گائیڈ لائن کی پالن کرائے جا رہی ہے پہلا سوال دوسرا یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو خبر سامنے آئی تھی کہ اتر پردیش کا رہنے والا ایک چھاتر اروس خان جس نے سوسائٹ کر لیا تھا اس کی فیملی کیوں سے یہ آر اوپ لگائے گیا ہے کہ آخر پنکی پر اینٹی ہنگنگ ڈیوائس کیوں نے لگائے گئی تھی تو لاپروہی تو پرشاشن نہیں اٹھا رہا ہے دیکھیں بلکل کئی بار جو ہے اس معاملوں میں یہ اینٹی ہنگنگ ڈیوائس نہیں لگے ہونے کی بھی شکایت آتی ہے پرشاشن قدم بھی اٹھاتا ہے آسٹلز کو بھی سیج کیے گئے ہیں اس طرح کی بھی کاروائے کی گئی ہے اس معاملے میں بھی اب جو ہے کیونکہ جانچ کی جا رہی ہے اور جو اتر پردیش کے کنوچ کا چھاتر تھا اس کے پتا نے بھی آروپ لگایا تھا کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا روم میں جو ہے انٹی ہنگنگ ڈیوائس بھی نہیں لگا ہوا تھا سومیا کیونکہ پی جی میں رہ رہی تھی اور پی جی بھی جو ہے منی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں سب ہی جو پی جی اور ہوسٹلز ہیں ان کو گردیش دیے گئے ہیں کہ یہاں ان کے جو کمرے ہیں اس میں جو ہے انٹی ہنگنگ ڈیوائس ہونا چاہیے لیکن بہت بڑی تعداد میں یہ جو ہے پی جی یہاں پر موجود ہیں کئی سارے بچے اس میں رہتے ہیں سومیا جی پی جی میں رہ رہی تھی وہاں پر کئی جو بچے ہیں ان کی ماں بھی ان کے ساتھ میں رہ رہی ہیں جب رات کو یہ پورا گھٹنا کرم ہوا تو پورے علاقے میں ایک طرح سے سنسنی سے فیل گئی پورے جو لوگ تھے سب تمام لوگوں میں ڈڑ سے لوگ گئے پولیس عدیقاری موقع پر پہنچے اور اب فیلال کیونکہ جا جا رہی ہے ساکشے جھٹائے جا رہے ہیں کی سوسائیٹ کی وجہ کیا رہی شاکیر الگ الگ شہروں میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مثلا دلی ہو نویڈا ہو تمام ایسے شہر ہیں جہاں پر الگ الگ راجیو سے سٹوڈنٹ آتے ہیں لیکن جتنے معاملے کوٹا میں سامنے آتے ہیں میں نے کسی اور ابھی شیطر میں نہیں دیکھے اتنے معاملے کہ آخر کسی طرح کا دباب اگر چھاتر محسوس کر رہے ہیں تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لگتاری معاملے سامنے آرہے ہیں اور ان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے اور امید کی جائے گی کہ آپ رشاسن کو اس سکت قدم ایسے معاملے کو لے کر اٹھائے گا شاکیر اور بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے